امریکہ آفیہ صدیقی کے اجاد کردہ خطرناک فارمولے سے خوفزدہ تھا ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے ایسا کون سا فارمولہ اجاد کیا تھا؟ روزنامہ جنگ کے کالم نگار محمد منصور خان نے اپنے کالم باہنوان آفیہ صدیقی کی امریکہ کے ہاتھوں گرفتاری کی مبینہ حیران کن بجا سے پردہ اٹھاتے ہوئے چشم کشا انکشافات کیے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے امریکہ میں ریسرچ کے دوران محلق ہتیار تیار کرنے کا فارمولہ اجاد کیا جو آج تک ان سے کوئی بھی معلوم نہ کر سکا ڈاکٹر آفیہ صدیقی یہ پاکستان یا عالم اسلام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی یہ فارمولہ انہیں دے دیں جس کے لیے ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے صاف انکار کر دیا کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ امریکہ ان کا فارمولہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں مکمل ہوئی تھی اس لیے وہاں کے ساجدان اس ریسرچ سے واقف تھے جس کی بنا پر انہوں نے ایف بی آئی کو ریپورٹ کر دی کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے پاس ایسی ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اسے امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا ڈاکٹر آفیہ صدیقی دوہزار دو میں پاکستان واپس آ گئے مگر افسوس اس وقت پاکستان نے ان کا ساتھ نہ دیا کولم نگار لکھتے ہیں کہ جس وکیل نے ڈاکٹر آفیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد خان کی ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے ملاقات اور اس کی رہائی کے طریقہ کار کی طرف رہنمائی کی وہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے کلائیو سٹوفر سمیتھ ہیں جو امریکہ میں انسانی حقوق کی پامالی کے نتیجے میں گوانتا نامو بے جیسے عقوبت خانوں سے بے قصور قیدیوں کی رہائی کے لیے کسی مالی منافعت کے بغیر ان کے مخدمات لڑتے ہیں وہ بنیادی حقوق کی محافظ کئیں تنظیموں کے رکن رہے ہیں آفیہ کے وکیل کی حیثیت سے ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد کے حمراو فورٹ ورث کی جیل گئے اور انہوں نے آفیہ سے اس کی رہائی کے لیے صلاح مشورہ کیا پہلے ڈاکٹر فوزیہ کی ملاقات ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے کروائی گئی بیس برس کے دوران آفیہ سے ان کے خاندان کے کسی فرد کی یہ پہلی ملاقات تھی کازویل جیل میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں بہنوں کی درمیان موٹا شیشہ حل تھا وہ ایک دوسرے سے گلے بھی نہ مل سکی جیل کے مٹیالے لباس میں ملبوس آفیہ کا اوپر کا ایک دات نہیں تھا صدمے کے باعث ڈاکٹر آفیہ صدیقی بات بھی مشکل سے کر با رہی تھی پھر پہاڑ جیسی استقامت رکھنے والی ڈاکٹر آفیہ صدیقی بہن سے بولی میں اپنے والد والدہ آپ اور بچوں کو روزانہ کئی بار یاد کرتی ہوں ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تو ڈاکٹر فوزیہ بہتے آنسوں کے ساتھ واپس آ گئے اکتیس مائی دوہزار تئیس کے روز سینٹر مشتاک احمد نے ڈاکٹر کی موجودگی میں ڈاکٹر آفیہ سے تین گھنٹے طویل ملاقات کی مشتاک احمد خان کی اوبزرویشن کے مطابق ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بچپن کی آداشت بڑی حد تک برقرار ہے سینٹر مشتاک نے قرآن پاک کی چند آیات علاوات کی تو آفیہ نے انہیں مکمل کیا مگر وہ کہیں کہیں بھول جاتی تھی ڈاکٹر آفیہ شاہنامہ اسلام اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی مڑے زوگ سے بات کرتی رہی مگر بار بار ان کا حافظہ ساتھ چھوڑ جاتا تھا وہ اپنی بہن ڈاکٹر فوزی اور سینٹر مشتاک احمد کے ساتھ جیل کا ذکر جہنم کہہ کر کرتی رہی وہ بار بار بلک بلک کر کہتی رہی کہ خدارہ مجھے اس جہنم سے نجات دلائیں ڈاکٹر آفیہ کی فورٹ ورث کی میریکل جیل سے رہائی کے لیے حکومت پاکستان کو قلیدی کردار ادا کرنا ہوگا پہلی تو یہ کہ مقدمے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست امریکی عدالتوں میں دائر کی جائے مگر یہ ایک پیچیدہ اور طویل عمل ہوگا دوسری صورت یہ ہے کہ حکومت پاکستان قیدیوں کے تبادلے کے لیے کوشش کریں تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ امریکی ایوان صدر میں انسانی ہمدردی اور آفیہ کی گرتی ہوئی صحت کے حوالے سے درخواست دائر کی جائے اور رہائی کا مطالبہ کیا جائے چوتھا طریقہ جو زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہر نئے انتخاب کے انحقاد سے دو تین دن قبل امریکی صدر بہت سے قیدیوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائی کا حکم صادر کرتا ہے رہائی کے ذریعے کے لیے حکومت پاکستان کو بارسوخ امریکیوں کے ساتھ مل کر بھرپور مہم چلانی ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج